بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ناظرین اکرام ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ اور سیف الملوک امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگی ناظرین اکرام میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آزاد جمعو کشمیر کے زلہ میرپور میں 1830 عیسوی میں پیدا ہوئے ان کے آباؤ اجداد جمعو کے رہنے والے تھے جن کی قومیت پسوال گجر تھی بعد میں یہ قبیلہ جہلم اور گجرات کے ازلا میں نقل مکانی کر گیا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کے پردادہ نے زلہ گجرات میں چک بحرام میں سکونت اختیار کی اور پھر میرپور کے علاقے کھڑی شریف میں منتقل ہو گئے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کے والد کا اسمی گرامی میاں شمسودین رحمت اللہ علیہ تھا میاں محمد بخش کے خاندان کی چار نسلیں علاقے کے انتہائی قابل احترام صوفی بزرگ پیرے شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے دربار سے منسلک رہیں ان کے پردادہ میاں دین محمد رحمت اللہ علیہ حضرت پیرے شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اور بعد میں جانشین بنیں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کے دادا اور والد بھی اسی دربارِ آلیہ کے سجادہ نشین رہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ اور ان کے بڑے بھائی میاں بہاول بخش رحمت اللہ علیہ نے سموال شریف میں حافظ محمد علیہ کے مدرسہ سے حدیث کی تعلیم حاصل کی انہیں فارسی اور عربی زبانوں پر کافی عبور حاصل تھا اپنی ابتدائی عمر سے ہی انہوں نے شائری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا نور الدین عبد الرحمان جامی رحمت اللہ علیہ کی یوسف زلیخہ کو پڑھنا ان کا خاص شوق تھا تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ پیر غلام محمد رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بن گئے اور انہیں کی ہدایات پر انہوں نے سری نگر کا دورہ کیا اور صوفی بزرگ شیخ احمد ولی رحمت اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل رہے ان کے والد میاں شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنی موت سے قبل میاں محمد بخش سے کہا تھا کہ وہ اگلے سجادہ نشین ہوں گے لیکن میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے تجویز پیش کی کہ ان کے بھائی میاں بہاول بخش رحمت اللہ علیہ جو ان سے چند سال بڑے تھے کو سجادہ نشین بنایا جائے اپنے والد کی وفات کے بعد آپ نے تقریباً چار سال انہی کے کمرے میں سکونت اختیار کی اس کے بعد انہوں نے مزار سے ملحق جگہ پر گاز پونس کی ایک حجرہ نمہ جونپڑی بنائی اور چودہ سال وہاں قیام کیا اٹھارہ سو اسی میں میاں بہاول بخش رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد دربار پیر شاہ غازی کے سجادہ نشین بنے اور اپنی تمام عمر کھڑی شریف میں ہی گزاری میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کا انتقال اکتیس جنوری انیس سو سات کو ہوا اور مزار کے اہاتے میں ہی آپ کو دفن کیا گیا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر شادی نہیں کی میاں محمد رحمت اللہ علیہ کافی ساری کتابوں کے مصنف تھے جن میں سونی مہیوال توفہ امیران قصہ شیخ سنان نیرنگ عشق قصہ شاہ منصور المعروف منصور حلاج شیری فرہاد توفہ رسولیہ گلزار فقر سسی پننو مرزا صاحبہ ہدایت مسلمین پنج گنج تذکرہ مقیمی ہیر رانجہ اور سب سے مشہور سیف الملوک جس کا نام انہوں نے خود سفر العشق رکھا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ اپنے ہم اثر پنجابی کے تمام صوفی شاعروں میں سب سے زیادہ فارسی شاعری سے متاثر تھے جن میں رومی اور جامی قابل ذکر ہیں انہوں نے سیف الملوک صرف تینتی سال کی عمر میں مکمل کر لی تھی سیف الملوک فارسی مسنویات کی طرز پر ہے اور اس میں نو ہزار دو سو ستر اشار اور چو سٹھ ابواب ہیں اس کے تمام انمانات فارسی میں ہیں سیف الملوک ایک تخیلاتی کہانی ہے جس کا مرکزی کردار شہزادہ سیف الملوک بمانی سلاتین کی تلوار ہے جو مصر کے بادشاہ آسم بن صفوان کا بیٹا ہے اور ایک پری بدی الجمال بمانی خوبصورتی میں بے مثل جو شرستان کے بادشاہ شہپال کی بیٹی ہے شہزادہ سیف الملوک کپڑے کی ایک ٹکڑے پر شہزادی بدی الجمال کی تصویر دیکھ کر اس پر عاشق ہو جاتا ہے شہزادی شرستان میں واقع ایک باغ جس کا نام باغ عرم ہے اس میں رہتی ہے تصویر کو دیکھنے کے بعد شہزادہ سیف الملوک بدی الجمال کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے اور اس کا یہ سفر کم و بیس چودہ سالوں پر محیط ہوتا ہے شہزادے کو سفر میں بے شمار انوکھے اور مہیر الاقول واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں اس کا گزر کئی علاقوں سے ہوتا ہے جس میں انسانوں کو کھانے والے لوگوں کا دیس بڑے بڑے پرندے جو انسانوں کو اٹھا لے جاتے ہیں اور ایک ایسا ملک جس میں صرف خواتین ہیں بندروں کی سلطنت اور کوخکاف کے پہاڑوں میں ایک جن کا ملنا اور اس کی قید میں موجود سر اندیب کے شہزادی ملکہ خاتون اور جن کی جان کا ایک ایسے توتے میں بند ہونا جو ایک باکس میں قید ہے ساری چیزیں اس واقعات میں شامل ہیں جن اور ملکہ خاتون شہزادے سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر وہ توتے کو مار ڈالے اور ملکہ خاتون کو رہائی دلائے تو وہ دونوں اسے شہزادی بدی الجمال تک پہنچا سکتے ہیں مسنوی میں بے شمار باتوں کا احاطہ کیا گیا ہے جس میں صوفی موضوعات کو بھی چھیڑا گیا اور پڑھنے والوں کے لیے بھی بے شمار نصیحتیں کی گئیں مثال کے طور پر ایک جگہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہزادہ سیف الملوک روح ہے بدی الجمال کی تصویر محبت اور خلوص ہے ملکہ خاتون دل ہے جن جسم پر چڑا خود ہے توتہ خواس خمسہ ہے اور اس کا باکس جہالت ہے اور باغ عرم جنت ہے حیران کن طور پر میاں صاحب نے شہزادی بدی الجمال کا ذکر ان بڑے بڑے کرداروں کے ساتھ نہیں کیا لیکن خوبصورت پیرائے میں اس کو محسوس بھی کروا دیا ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سیف الملوک کا ماخذ داستان الف لیلہ ہے جو فارسی، اردو، سرائیکی، سندھی، پشتو، بنگلا اور پنجابی سمیت کئی زبانوں میں لکھی گئی ہے ان تمام زبانوں کی تصنیفات میں سب سے زیادہ مشہور اور مقبول سیف الملوک ہے پنجاب کے شمالی اضلاع کے لوگ سیف الملوک بڑے ذوق اور شوق سے پڑھتے اور سنتے ہیں اور اکثر علاقوں میں سیف الملوک کے سننے کی محفل کا باقاعدہ انعقاد کیا جاتا ہے سیف الملوک کی ہی وجہ سے لوگوں کی ایک بہت بڑی اکثریت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ سے خاص محبت اور انسیت رکھتی ہے ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفس قدسیہ کے صدقے ہمیں بھی راہِ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین یا رب العالمین اللہ تعالیٰ